ہم کتنی مرتبہ قبرستان سے گزر جاتے ہیں وہاں قبروں کو دیکھتے ہیں مگر پھر بھی عبرت کا سامان حاصل نہیں کرتے کیسے کیسے امیروں کی قبریں ہیں کیسے کیسے دولت مندوں کی قبریں ہیں سرمایہ داروں کی قبریں ہیں کہ جن کی قبروں کے چھیتڑے بکھرے پڑے ہیں ہڈیاں کہیں پہ پڑی ہوئی ہیں ارے قبروں کے نام و نشان نہیں ابھی برسات ہوئی تھی بہت زیادہ یقیناً ایسی قبریں بھی ہوں گی جو چند دنوں پہلے جن کو تیار کیا گیا جو وہاں پہ دفن کیے گئے آپ دیکھو کہ زندگی میں ان کے مکان میں ان کے روم میں اگر پانی داخل ہو گیا جناب وہ اپنے روم کا پانی صاف کر لیا کرتے تھے ان کے بیوی بچے ان کے روم کا پانی صاف کر دیا کرتے تھے اگر کوئی کپڑا پانی کی وجہ سے متاثر ہو گیا اس کو دھولیا کرتے تھے وہ تب تک چین سے سوتے نہیں تھے جب تک روم صاف و شفاف نہیں ہو جاتا تھا وہی انسان جب قبر میں پہنچا ہے اور آسمان سے پانی برسا ہے اتنا پانی برسا کہ پورے قبرستان میں پانی ہی پانی ہو گیا تو اس کی قبر بھی پانی ہی پانی ہو گئی وہ کفن جو وہ پہن کر کے گیا تھا وہ بھیگ گیا صرف بھیگا نہیں ہے بلکہ پسی ایسا ایسا کمزور پڑا ہے کفن کے بیچ میں سے ٹوٹنے لگا ہے چاروں طرف سے عزہ منتشر ہونے لگے اے انسان کس بات پہ اتراہتا ہے ہمیں اور آپ کو آخر کار قبر ہی میں جانا ہے اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو انسان دنیا میں اپنے کپڑوں پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا آج اس کی قبر پانی میں ڈوبی ہوئی ہے کوئی پرسان حال نظر نہیں آ رہا ہے عمل اگر اچھا ہے سبحان اللہ ورنہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سہم وہم اچھا یہاں پہ مجھے بات یاد آئی کہ اللہ تعالی نے ہر چیز اس حساب سے بنائی ہے کہ انسان اس کو منیج کر سکے مثلا اللہ چاہتا تو تمہاری سماعت کو اتنا بڑا دیتا اتنا بڑا دیتا کہ تمہیں پھر نیند بھی نہیں آتی حشرات الارض کو جو آپ عام طریقے سے بولتے ہوئے دیکھتے ہونا ان کی مکمل آواز آنے لگتی قبرستان میں جو قبر مردوں کو عذاب ہوتا ہے اس کی آواز بھی آنے لگتی اور نظام عالم میں جو الگ الگ قسم کی بھیانک آوازیں ہیں وہ بھی آنے لگتی مگر اللہ نے سننے کا نظام بھی رکھا تو ایسا رکھا جو اعتدال میں ہے کہ جو سننا ضروری ہے وہ سننے میں آ رہا ہے اور جس کے سننے سے تمہارا نظام درم برم ہو سکتا ہے وہ آواز آپ کو سنائی نہیں دے رہی ہے اللہ نے کیسا نظام رکھا اسی طرح سے اللہ نے آپ کو بینائی اتا فرمائی بینائی بھی اگر زیادہ بڑھ جائے نا لیمٹ سے زیادہ تو آپ کھانا بھی نہیں کھا پائیں گے آپ دودھ نوچ نہیں کر پائیں گے آپ دہی نہیں کھا پائیں گے چونکہ دوربین کے ذریعے سے دیکھو تو اس میں کیڑے نظر آتے ہیں وہ جو عام طریقے سے نہیں ہوتے لیکن اس کے اندر جو کٹادو ہوتے ہیں وہ نظر آنے لگتے ہیں اللہ نے آپ کو ایسا نظام دیا کہ جتنا دیکھنا چاہیے اتنا نظر آ رہا ہے وہ جو نظر نہیں آنا چاہیے وہ نظر نہیں آ رہا ہے اللہ کا کتنا خوبصورت نظام ہے اے انسان اپنے آپ کے بارے ہی میں غور کر لے اللہ کہتا ارے اپنے آپ کو ہی دیکھ لے تیری آنکھیں کھل جائیں گی اپنے آپ ہی کو دیکھ لے کسی اور کو نہیں دیکھتا اپنے آپ کو ہی دیکھ لے تیری آنکھیں کھل جائیں گی حضرات جب فائنلی ہمیں مرنا ہی ہے ہم دنیا میں آئے ہی اس لیے ہے یہ تو لوجیکل بات بھی ہے جس کی ابتداء ہوتی ہے اس کی انتہا بھی ہوتی ہے ایک سائیکلوجیکل بات ہے جس چیز کی ابتداء ہوگی اس کی انتہا بھی بولیے اس کی انتہا بھی بات ختم ابتداء ہوئی ہے تو انتہا بھی ہوگی اب انتہا سو سال میں نہیں پانسو سال میں ہو ایک ہزار سال میں ہو میں کہوں دو ہزار سال میں ہو مگر ہونا ہے یار انتہا تو اس آسمان کی بھی ہونا ہے جس پر پہنچنے کے لیے انسان بڑا تڑپ رہا ہے انتہا تو اس سورج کی بھی ہونا ہے یہ جو ستارے آپ کو نظر آتے ہیں آسمان میں چمکتے ہوئے ان ستاروں کی بھی انتہا ہونا ہے وَإِذَنْ نُجُومُنْ قَدَرَتْ یہ جو پہاڑ ہیں زمین کے سینے پہ جن پہاڑوں نے زمین کا بیلنس بنایا ہے ان پہاڑوں کا بھی ایک دن اختتام ہونا ہے جو بھی آغاز رکھتا ہے اپنے ساتھ وہ انجام کو پہنچے گا ایک ہی ذات ہے جس کی نہ ابتدہ ہے نہ انتہا ہے زور سے بولو جس کی نہ ابتدہ ہے آواز آئے جس کی نہ ابتدہ ہے نہ سب کو فنا ہونا ہے باقی رہنے والی ذات اللہ کی ذات ہے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں میرے ساتھیوں جب ہمیں آپ کو مرنا ہی ہے مثلا میں آپ کے محلے کی بات کروں میں جب شروع میں پڑھانے آتا تھا تو ہمارے نازم صاحب بھی بقید حیات تھے ہمارے شہادت بھائی مرہوم بقید حیات تھے اور بھی کتنے ہمارے محبین مخلصین احباب تھے لیکن آج وہ ہمارے بیچ نہیں رہے ایک دن وہ آئے گا کہ یہ محفلیں بھی ہوتی رہیں گی جیسے چل رہی ہیں ایسی ہوتی رہیں گی مگر ہم میں سے نہ جانے کون دنیا میں رہے گا اس وقت تک اور کون دنیا سے چلا جائے گا ایک وقت تو وہ آئے گا کہ ہم میں سے کوئی نہیں رہے گا سن دوہزار تئیس اور آج چھبیس اگست آپ فرض کیجئے سپوس کیجئے کہ سن دوہزار سن اکیس سو ماللو یعنی دوہزار ختم ہو جائے آپ سے اسی سال بیاسی سال کہلیجئے سو سال کے بعد جتنے اب ہیں سرائے ترین میں سنبھل میں ان میں سے شاید ہی ایک دو فیصد رہیں ایک دو فیصد رہیں بڑی بات ہے ورنہ آج کل عمریں اتنی ہو نہیں رہی ہیں سو سال کے بعد سو سال پہلے کون تھا اب ان میں سے کون بچا ہے بتاؤ مجھے زور سے بولو کوئی بچا ہے کوئی کوئی نکل آئے تو بڑی بات ہے ہم اپنی ہی بستی میں دیکھتے ہیں تو ایک دو نظر آتے ہیں جنہوں نے ہینڈریٹ پلس کیا ہو ورنہ عام طریقے سے پچھتر ساٹھ ستر اب مثال کے طور پہ ہم میں سے جس کی عمر پچاس سال کی ہو گئی وہ کچھ دیر کے لیے تو یہ سوچ ہے یار جیسے پچاس گزر گئی اگر پچاس باقی ہے وہ بھی گزر جائے گی وہ جو گزر جائے گی اس کے بعد ہم کہاں جائیں گے وہاں کا ہمارے پاس کیا سامان ہے کچھ تیاری ہے کہ نہیں وہاں کی ہمارے پاس کہ یہ ایسا تو نہیں ہے خالی حق بغیر جیب میں پیسے کے تو دلی بھی نہیں جا سکتے آپ بولو ارے ایک اتنی لانگ جرنی اتنا لمبا سفر کہ ریٹن ہے ہی نہیں بھئی ریٹن کا تو آپشن بند ہے کہ نہیں بولو زور سے ہے کوئی گنجائش ایک دفعہ گیا انسان تو گیا بچے روتے رہیں بیوی روتی رہیں گھر والے روتے رہیں خاندان والے روتے رہیں بات ختم آپ گئے تو گئے بس واپس نہیں آنا آپ کو جو دنیا سے گیا مطلب گیا اب واپس نہیں آئے گا اس لیے نبزِ ہستی خاموش ہو اس سے پہلے پہلے گلشنِ حیات پہ پدزیڑ آ جائے اس سے پہلے پہلے خود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ آج کے جلسے کا یہی عنوان ہے اور یہی ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے جہنم کی آگ سے بچاؤ ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارے بچے شرابیوں میں تو نہیں بیٹھ رہے ہیں نشہ اس تیزی سے مسلم معاشرے میں پھیل رہا ہے ابھی مجھ سے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ حضرت آپ نشے کے بارے میں تقریر میں ضرور بولا کرو آپ کو جیسا دکھائی دیتا ہے ویسا نہیں ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ مسلمان ہو کر نشہ کیسے کر سکتا ہے کہہ رہے تھے ایسا نہیں ہے آپ سوچ نہیں سکتے ایسا ایسا آدمی نشہ کر رہا ہے آپ خیال نہیں کر سکتے ایسے ایسے پریوار سے جڑا ہوا جوان نشےڑی بن گیا ہے اور وہ جکشن والے نشہ کر رہے ہیں بچے جکشن والا جکشن کبھی بتا رہے ہیں کوئی نشہ ہوتا ہے شراب کا تو ہوتا ہی ہے بیر کا ہوتا ہے جکشن کا بھی نشہ ہوتا ہے گولیاں کھاتے ہیں نشے کے لیے ایسی بھیانک بیماری کہ نہ دنیا کے رہو دین کے تو رہے ہی نہیں دنیا کے بھی نہیں رہے صحتیں خراب ہو گئیں صرف ڈھاچا ڈھاچا نظر آ رہا ہے اور اگر موٹاپا بھی آیا تو وہ موٹاپا ایسے ہی ہے جیسے غبارے میں کسی نے ہوا بھر دی ہو بولو ذرا زور سے بولو جیسے کسی نے غبارے میں ہوا بھر دی بس ویکنس ہو گئی ہڈیاں کمزور ہو گئیں اچھی فیملیز کے بچے پہلی بات تو اچھی یا بری ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کلمہ شریف پڑھتے ہو مسلمان ہو اور پھر بھی شراب پیتے ہو شراب کی بیماری نشے کی بیماری میرا رب قرآن میں فرماتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان اس میں شراب کا بھی ذکر ہے یعنی یہ ناپاک ہے توجہ فرمائی آپ نے رجس رجس کا مانی کیا ہوتا ہے ناپاک زور سے بولیے کیا ہوتا ہے آپ گار کھائیں گے گار جو ہوتی ہے نالی کی بہنے والی کوئی کھا لے گا گار میں نام لے کے کہہ رہا ہوں نالی کا پانی پی لے گا کوئی بندہ ارے زور سے بولتے کو نہیں ہو نالی کا پانی پی سکتا ہے کیوں رجس ہے ناپاک ہے یہاں تک کہ نالی کی گندگی بہ جائے بارش بہت پڑی نالی کی گندگی بہ گئی اور پھر وہ جو پانی آ رہا تھا آ نالی میں رہا ہے مگر اس میں گندگی نہیں ہے جو گندگی بہ گئی اس کو بھی نہیں پی سکتے آپ اور پینہ بھی نہیں چاہیے مگر میں یہ کہہ رہا ہوں آپ اس لیے نہیں پیو گے کہ چونکہ وہ پانی اگرچہ اس میں گندگی نہیں ہے مگر جس نالی میں آ رہا ہے اس میں گندگی تھی تو اسے بھی آپ کے مزاج کو آپ کے ذہن کو آپ کی نفسیات کو اتنی نفرت ہے کہ آپ اس صاف ہو چکی نالی کا پانی پینا تصور نہیں کر سکتے اگر کوئی آپ کے سامنے رکھ دے تو آپ کو پلٹی آنے لگیں الٹی آنے لگیں مجھے یہ بتاؤ کہ شراب تو اس نالی کے پانی سے بھی زیادہ ناپاک ہے وہ آپ کیوں پی رہے ہیں آپ کے لبوں تک وہ شراب پہنچی کیسے آپ کے ہوتوں تک یہ ناپاک جام پہنچا کیسے میں فلاں امیر کے پاس رہتا تھا میں فلاں کے پاس رہتا تھا میں فلاں کے قریب رہتا تھا شوق شوق میں میری یہ عادت بن گئی شوق بن گیا میں کہتا ہوں صاحبو بروں کی صحبت میں بیٹھنے کی ضرورت ہی کیا ہے جب بھی بیٹھو اچھوں کی صحبت میں بیٹھو اپنے بڑوں کی صحبت میں بیٹھو نیکوں کی صحبت میں بیٹھو ارے اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت اچھے کو بھی برا بنا دیتی ہے تم گلاب کو اپنے ہاتھ میں رکھ لو حالانکہ گلاب کا عرق نہیں نکالا حالانکہ آپ نے عرق گلاب کو اپنے ہاتھوں پہ مسئلہ نہیں ہے صرف گلاب کے پھول کو اپنے ہاتھ میں کچھ دیر کے لیے لیا ہے تو یقین مانو گلاب کا پھول آپ جب زمین پہ رکھیں گے یا کسی برتن پہ رکھیں گے اس کے فوراں بعد اپنے ہاتھ کو آپ سونگنے لگیں گے ہاتھ آپ کا مہک رہا ہے آخر وجہ کیا ہے گلاب کا پھول ہاتھ میں لیا ہاتھ مہکنے لگا ایسے ہی گندگی ہاتھ میں لے لی ہاتھ میں بدو آگئی بلا تمثیل اسی طرح سے انسان اگر بری سوسائیٹی میں جاتا ہے تو اس کی آتما برا محسوس کرتی ہے اور اچھو کی سوسائیٹی میں جاتا ہے تو اس کی روح بھی مہکنے لگتی ہے شراب جیسی بیماری ہمارے معاشرے میں ہمارے سماج میں اچھا وہ جو کھانا کھلاتے ہیں مطلب دعوتوں میں تو اس میں کھانا کھلانے والوں کی بھی یہ شکایت ہے وہ بچے چونکہ ہر طرح کی پروگرام میں جاتے ہیں ہر طرح کی شادیوں میں جاتے ہیں چلو وہ تو آپ کی جو پہ آپ جاتے ہیں آپ جانو لیکن پتہ یہ چلا کہ وہاں پہ یہ لوگ جو ہے نین جب آتی ہے تو یہ لوگ بیئر پیتے ہیں شراب پینے لگتے ہیں اور اس سے جو ہے پھر دھیرے دھیرے عادت بن جاتی ہے ان کی عادت کو عادت کہتے ہی اس لیے ہے کہ وہ لوٹ لوٹ کر کے آتی ہے وہ عادت ہی کیا جو آسانی سے چھٹ جائے ارے عادت کو تو عادت کہتے ہی اس لیے ہے کہ وہ عادت ہے وہ ریٹن ہوگی وہ لوٹ لوٹ کر کے آئے گی اب جن بچوں کو شراب کے نشے کی عادت ہے اولے فرصت میں کریں توبہ اور روزانہ پڑھیں پنج وقتہ نماز وضو کا بچا ہوا پانی پیا کریں اور سب سے بڑی بات یہ ہے جب بھی شراب کو جی چاہا کریں ذہن میں بٹھا لیا کریں کوئی دیکھے نہ دیکھے وہ تو دیکھ رہا ہے جو ہمارا حساب لے گا وہ پروردگار تو دیکھ رہا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے یہ بات ذہن میں بٹھا لیں تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے یہ عادت آپ کی چھوٹ جائے گی توبہ کریں تو سچے دل سے توبہ کریں تم نے توبہ سنی نہیں حضرت بشراحافی کی کتنی مشہور توبہ ہے کتنا مشہور واقعہ آپ امام احمد ابن حنبل المتوفہ دو سو اکتالیس ہجری کے معاصرین میں سے ہیں اور جو تائب ہو گئے تھے متقی پرہیزگار اور ایسی دعائیں آپ کی قبول ہوتی تھیں سیرو علام النبلہ میں یہ روایات ملتی ہیں کہ امام احمد ابن حنبل حضرت بشراحافی سے عریضہ کرتے تھے اپنے لئے دعا کا کہ ہمارے لئے بھی دعا کریں وہ پہلے کیا تھے شرابی ہی تو تھے بشراحافی وہ گزرے ہوئے جا رہے تھے شراب کے نشے میں تھے مگر ایک مومن کے اندر پوزیٹیو بات یہ ہے اور یہ تو ہے یہ تو میں نے بھی دیکھی یہ بھئی کلیم بھائی یہ چیز تو یہ اس امت کی طاقت ہے مفتی صاحب یہ اس امت کی طاقت ہے کہ یہ گناہوں کی یہ تو کمزوری ہے گناہوں میں گرفتار ہونا مگر ایک خوبصورتی اس امت کی یہ ہے کتنی ہی گناہگار ہو جائے قرآن کی حضور کی اللہ کی مبادیات اسلام کی جب بات آتی ہے تو پھر اس کا نشاہ اتر جاتا ہے یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا اسلام کی بنیاد نفس اسلام اصل اسلام کی خوبی ہے جو اپنا اثر دکھاتی ہے جیسے ہم نے اس طرح کے بہت سارے مواقع آتے ہیں آپ سمجھ رہے ہوگے تو اس میں سبھی طرح کے لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے بھی ہوتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلتے ہیں جب وہ حضور کا نام آتا ہے قرآن کا نام آتا ہے تو اسی وقت سوچو کہ جب ہم ہیں ہی اچھے تو پھر برا کام کیوں کریں جب ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی قرآن کی حدیث کی محبت ہے تو پھر ہم برا کام کیوں کریں نشے میں تھے بشرحافی وہ کاغذ کا ٹکڑا آپ کی نگاہوں سے ٹکرایا آپ رکھے آپ سمجھ گئے کہ اس کاغذ کے ٹکڑے میں کچھ لکھا ہوا ہے آپ جیسے جھکے تو اس میں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا ذرا زور سے بولو سبحان اللہ مچھل کے بولو سبحان اللہ دل پہ اتنا سر پڑا اتنا سر پڑا کہ آپ نے وہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا جس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم شراب کے نشے میں ضرور تھے مگر ایمان سبحان اللہ ایمان نے ساتھ دیا اور ایمان کا تقاضی یہ ہوا کہ اس گرے ہوئے کاغذ کے پرزے کو اٹھا لو اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھا لو آپ نے وہ اٹھایا ہونٹوں کے قریب کرنا چاہ رہے تھے مگر دل نے کہا تو تو نشے میں ہے تیرے ہونٹنا پاک ہیں ابھی اس کو نہیں چھومنا گھر پہ لے گئے جا کر کہ غسل کیا نہائے دھوئے اس کے بعد جب پاک صاف ہو گئے میرے ساتھیوں اللہ اللہ اس کاغذ کے ٹکڑے پہ بھی جو گرد و غبار تھا جو مٹی وغیرہ لگ گئی تو اس کو دھویا اور اس کے بعد اپنے گھر میں جو عیتر رکھا ہوا تھا عیتر میں اس کاغذ کے ٹکڑے کو بسانے لگے سبحان اللہ ادھر خدا کا کرم دیکھو گویا کہ رب اپنے فرشتوں سے فرما رہا تھا دیکھو میرا بندہ میرے نام کو پاکیزہ میرا جو پاکیزہ نام ہے اس پر جو مٹی لگ گئی تھی اسے صاف کر رہا ہے آپ میری رحمت بھی اس کے دل کو صاف کر رہے ہیں سبحان اللہ ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ ایک حدیث قدسی ہے اور یہ حدیث حدیث صحیح ہے حضور فرماتے ہیں حضور راوی اس کے یعنی اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ اللہ فرماتا ہے جو بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دو بالشت بڑھتی ہے جو بندہ میری طرف ہلکے قدم سے آتا ہے پیدل چل کے میری رحمت اس کی طرف تیزی سجاتی ہے مطلب یہ اللہ پاک فرماتا ہے میں اپنے بندوں کے لیے ویسا ہی ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان رکھتے ہیں ذرا ہونچا بولو اور زور سے بولو اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان رکھو اپنا عقیدہ بناو کہ وہ ارحم الرحیمین ہے وہ ہماری خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے ستار بھی ہے وہ بڑا کریم کرم فرمانے والا ہے جب وہ عطا کرنے پہ آتا ہے داتا بھی ہے کریم بھی ہے کارساز ہے جو مانگنا ہے مانگو محبت سے پیار سے فیاض ہے وہ اور رحیم و کریم ہے مایوس ہو نہ کفر ہے پروردگار سے اب ایسا بھی نہیں کہ تم گناہگار ہو گئے تو توبہ کا ذہن میں تصور بھی نہ آئے کہ توبہ کر کے کیا کریں گے گناہوں سے نامہ یا مال سیاہ ہو چکا ہے ہم توبہ کر کے کیا کریں گے نہیں نہیں قرآن کہتا ہے اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والو حس سے گزر جانے والو گناہوں کے دلدل میں پھنس جانے والو میری رحمت سے نا امید مت ہو جانا ذرا زور سے بولو اللہ کہہ رہا میری رحمت سے نا امید مت ہونا تم توبہ کرو میں تمہاری توبہ قبول کرلوں گا اللہ کتنا کریم ہے کتنا رحیم بخاری کی یہ حدیث شریف عربی کتب میں آئی ہے یہ حدیث وہ تو آپ نے سنی ہے بس اشارہ کر کے گزروں گا کہ ایک بندے نے 99 قتل نہیں کیے تھے آیا کہ نہیں آیا اور پھر اس نے سوہ قتل بھی کر دیا تھا وہ تو سنائے آپ نے اور پھر بھی اللہ کا کرم دیکھو اس کا رحم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اس کی توبہ قبول فرمالی تھی تو یہ میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کے کرم کا کوئی ٹھکانا آواز آیا اس کے کرم کا کوئی ٹھکانا اور اسی طرح یہ بھی ذہن میں رہے کہ ایک ہی چنگاری بہت ہوتی ہے پورے شہر کو جلانے کے لیے تو ایک ہی گناہ بہت ہوتا ہے پورے نام اعمال کو ختم کرنے کے لیے ہاں اس چیز کو بھی امید بھی رہنا چاہیے اور در بھی رہنا چاہیے یعنی امید بھی رہے کہ یا اللہ تیرے کرم سے اتنی امید ہے کہ تم مجھے معاف کر دے گا اور در بھی رہے دور سے بولو کیا کہا میں نے در بھی رہے خوف بھی رہے کہ میں گناہگار ہوں میری پکڑ ہو جائے گی چونکہ جہاں اس نے اپنے کرم کا رحم کا تذکرہ کیا ہے وہاں یہ بھی کہا ہے انہ بط شرب بکل شدید تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے قرآن میں بھئی جہاں وہ جہاں وہ غفار ہے وہاں قہار بھی تو ہے دونوں پہلو ذہن میں رکھو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں حضرات تمہیں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ اب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے نہ امید نہ ہوا کرے چونکہ نہ امیدی دلانا بھی شیطان کا ایک مکر ہوتا اس کا فریب ہوتا ہے وہ انسان کے ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ توبہ کر کے کیا کروگے تم نے اتنے گناہ کر لی اب تمہاری توبہ کہاں قبول ہوگی ایسا نہیں ہے تم سچے دل سے توبہ کرو توبہ تن نسوحہ کرو اللہ اپنے کرم سے تمہاری توبہ قبول فرمانے والا ہے وہ توبہ قبول فرماتا میرے ساتھیوں وہ تواب ہے وہ رحیم ہے وہ ستار ہے وہ غفار ہے وہ اپنے کرم کا پردہ ڈال دیتا اپنی ستاری کا پردہ ڈال دیتا ہے اوہ بھائیوں میں بتائیے رہا تو کہ حضرت بشرحافی نے عطر کے اندر اس کاغذ کے ٹکڑے کو بسا دیا اور اپنے گھر میں وہاں پہ رکھا جو گھر میں سب سے زیادہ عزت کی جگہ تھی اور سب سے زیادہ بلن جگہ تھی سبحان اللہ ذرا زور سے بولو اچھا دن نکلا دوسرا دن نکلا دن نکلا مطلب دوسرا دن نکلا تو پھر وہی ہم نے کیا کہا تھا عادت کو عادت کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ عادت ہوتی ہے ارے وہ عادت ہوتی ہے آگئی پلٹ کے پھر وہی عادت اور پھر آپ کے قدموں کو کھینچ کے لے گئی وہیں پہ میں خانے میں شراب خانے میں شراب پی رہے تھے ادھر اللہ کی طرف سے آپ کے لیے بشارت کا پیغام آ گیا تھا خوش خبری ہاں بلی یہ کامل تھے اسی خطے کے ایڈریس پوچھتے پوچھتے پہنچ گئے شراب خانے پہ کسی نے کہا کہ آپ اللہ والے ہو اور بشار کا پتہ پوچھ رہے ہو تو شرابی ہے اس کا پتہ آپ پوچھ رہے ہو آئے ہاں انہوں نے کہا میں آیا نہیں ہوں بھیجا گیا آئے زور سے بولو سبحان اللہ اور مچل کے بولو یار سبحان اللہ کتنا کریم ہے خدا بجلی کو کڑک شمہ کو لو دیتا ہے وہ تو پتھر میں بھی کیڑوں کو غزہ دیتا ہے اور دینے پہ جو آتی ہے کریمی اس کی ایک مانگو تو سو دیتا ہے ارے سو کیا سو سو دیتا ہے وہ تو بے شمار دیتا ہے اللہ کا کرم اللہ کا احسان اچھا ایسی بات ہے کہا ہاں وہ بہت بڑا شرابی ہے کہا میں تو بھیجا گیا ہوں پہنچ گئے اور جا کر کے پوری بات بتائی بشر کے قدم کاپنے لگے ڈگمگانے لگیں ٹانگیں اور رونے لگے اتنا روئے بشر کے زندگی میں کبھی نہیں روئے تھے اور کہا مجھ جیسا عاسی اور میرے خدا کا کرم مجھ جیسا شرابی اور میرے خدا کا ایسا بڑا احسان ایسی توبہ کی کہ زندگی میں شراب پینا تو دور کی بات ہے شراب کا تصور بھی ذہن میں نہیں آیا ایسی سچی توبہ کی اور ننگے قدم ہی رہتے تھے مطلب چپلے نہیں پہنتے تھے جوتیاں نہیں پہنتے تھے ننگے قدم ہی رہتے تھے حافی عربی میں کہتے ہیں ننگے پاؤں چلنے والے کو اس لیے ان کے نام کے ساتھ یہ جز بن گیا بشر حافی ننگے پاؤں رہنے والا بشر اللہ احبر ایسے دعا کرنے والے ہوئے گویا کہ مستجاب الدعوات میں آپ کا شمار ہونے لگا اللہ کے ایسے مقرف ولی بن گئے بتاؤ پہلے شرابی تھے کے نہیں تھے زور سے بولو ذرا اونچا بولو تھے کے نہیں تھے تو اگر سرائے ترین میں ہمارا کوئی جوان لڑکا شرابی بن گیا ہے کوئی بوڑا ہے کوئی ادھیڑ عمر کا ہے شراب پیتا اگر وہ توبہ کر کے مسجدوں میں آنے لگے نماز پڑھنے لگے تو اس کا مزاق مت اڑانا کہ اتنی بلی کھا کے پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ بولتے ہیں بولتے نا بولنے کی ضرورت نہیں جو بھی بولتے ہیں ایسا مت کرو مزاق نہ اڑاؤ انسان نے توبہ کیے یہ تو دیکھو کہ اللہ نے اسے توبہ کی توفیق خطاب فرمائی ہے کسی کو ہم نے دیکھا ہے کہ دعوت اسلامی والوں کی کوشش سے یا امام صاحب نے تقریر کی مفتی صاحب نے خطاب فرمایا حضرت مولانا باسا قبلہ نے خطاب فرمایا تو مقتدیوں کا دل پسی جا وہ توبہ کر کے پنج وقتہ نمازی بن گئے تو بعض لوگ انہی کا مزاق اڑا ارے پہلے تو تم ایسے تھے ارے تو پہلے تھے نا پہلے کی بات کیوں کر رہے ہو تم اب کی بات کرو ارے پہلے کیا پتا تم بھی کیسے تھے جو کسی توبہ کرنے والے کا مزاق اڑائے گا اس کے بارے میں بڑی سخت وعیدے آئی ہیں بس اتنا سمجھ لو کہ خود بھی گرفتار ہو سکتا اس گناہ میں جس کا مزاق اڑا رہا ہے وہ توبہ کر چکا ہے یہ بات ذہن میں رہے ارے توبہ جب خدا نے قبول کر لی تو یہ جو اللہ کا اللہ کا کرم ہے اس کا مزاق تو کیوں اڑا رہا بھئی کسی نے توبہ کر لی بات ختم حضرت بشرحافی کے بارے ہیں بتایا پہلے شرابی تھے اب اللہ کے ولی بن گئے اور ان کی جلالت علم و فضل کا جھنڈا فضل و کمال کی چوٹیوں پر لہرانے لگا وہ اپنے زمانے میں آسمانے ولایت کے بدر منیر بن کر کے چمکے ہیں حضرت بشرحافی ان کا تذکرہ آپ کتابوں میں پڑو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی ذہن آپ کا ازپر سکون ہو جائے گا آپ کے کلیجے پہ برف پڑنے لگے گی ایسے باوقار ولی بنی ہیں حضرت بشرحافی جن راستوں سے گزرتے تھے یار ان راستوں پہ جانور تک لید نہیں کرتے تھے کہ کہیں بشرحافی کے پاؤں آلودہ نہ ہو جائیں ایک مرتبہ کوئی آپ سے ملنے کے لیے آ رہے تھے کوئی صاحب انہوں نے دیکھا کہ راستے میں لید پڑی ہوئی ہے گندگی پڑی ہوئی ہے جانوروں نے راستے میں گندگی کر دی ہے ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے پوچھنے والوں نے پوچھا رو کیوں رہے ہو کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ آج ولی کامل کا وصال ہو چکا ہے کہا تم نے کیسے پہچانا کہا اس لیے پہچان لیا کہ ان راستوں کا پراغ گندہ ہونا ان راستوں پہ سب پہچانتے تھے اللہ والوں کو صرف انسان نہیں پہچانتے بے زبان بھی پہچانتے سبحان اللہ بے شکر سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالات علماء علماء سننت مسلک میں تمہیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں دیکھو بھئی سنو میری بات شرابی اگر کوئی ہے آپ میں سے یا آپ کے گھر والوں میں سے یہ واقعہ صبح کو جا کر سنائیں اسے پہلی فرصت میں توبہ کرے ابھی میں چالیس سال کا ہوں پچیس سال کا ہوں پہتیس سال کا ہوں کر لوں گا توبہ یہ سوچنے والے توبہ نہ کر سکے قبروں میں الٹے پڑے ہوئے ہیں بڑا سخت عذاب ہے کچھ اشارہ ہمارے حضرت مولان عادل صاحب نے دیا تھا شراب پینے والوں کے بارے میں بہت سخت وعید ہیں سمجھ رہے ہو نہیں آپ بہت سخت امام زہبی کی کتاب ہے کتاب القبائر اس کے اندر ایک کفن چور کمکمل واقعہ ملتا ہے تو اس میں یہ آیا کہ وہ کہتا ہے اس نے خلیفہ کے پاس آ کر توبہ کی کہتا میں پہلے ایسے سے توبہ کفن چوراتا تھا مگر ایک واقعہ نے مجھے بہت متاثر کیا اور میں نے اب توبہ کر لی ہے خلیفہ نے پوچھا کیا کہتا ہے کہ میں ایک قبر میں پہنچا تو میت کا چہرہ بتا دوں ارے بتا دوں آپ لوگوں کو اس نے کہا میت کا چہرہ خنزیر کی شکل میں ہو گیا تھا اللہ اللہ امام زہبی کی بڑی مارکت تلارہ تصنیف کتاب القبائر اس کا ترجمہ بھی کیا ہے دعوت اسلامی والوں نے اردو میں سمجھ میں آئی بات آپ کو نہیں آئی سمجھ میں بولیے زور سے ذرا کہتے ہیں کہ میں اتنا گھبر آیا کہ بھاگنے لگا اور میرے قدم رک نہیں رہتے گھبرات کی وجہ سے آواز آئی اور بھاگنے والے یہ تو پوچھ لے کہ یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے یہ تو پوچھ لے کہ یہ عذاب کہتے ہیں پوچھنے کی ہمت کیا تھی غیب سے آواز آتی ہے کہ یہ وہ انسان ہے جو دنیا میں شراب پیتا تھا اور بغیر دوبار کی مر گئے اللہ حبہ اب یہ بات دوسروں تک پہنچانا تو آپ کی ذمہ داری ہے ہم نے آپ تک پہنچائی ہے شراب پیتا تھا بغیر توبہ کی مر گیا یہ تو واقعہ ہو گیا حدیث شریف بھی ہے کہ جہنمیوں کی بدن سے مجھے مکمل کنفرم نہیں ہے یا یہ ہے کہ جہنمیوں کی شرمگاہوں سے برحال پیپ کا ذکر تو ہے یہ یقین کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں جو پیپ جہنمیوں کی ہے وہ پلائی جائے گی شراب پینے والوں سن لو کان کھول کر کے یہ جوان بچے جو ہے نا ہمارے کہ وہاں بیٹھنے لگے صحبتوں وہ پہلے شروع شروع میں یہ گھٹ کے اٹھ کے بھی نہیں کھانے چاہیے میں تو صاحب بتا رہا ہوں بھئی یہ بھی یہ مطلب حرام کی حد تک تو نہیں ہے مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے لیکن مکرو ضرور ہے بھئی یہ صحت کو تو خراب کر رہے ہیں ارے مکرو کہنے میں کیا پریشانی ہے چلو مکرو تنظیم مان لو مگر مکرو کہا ہے ارے نا پسندیدہ ہے کہ نہیں کہ گھٹ کے کھا رہے ہیں وہ موں کا سائز اور چھوٹا ہو جا اور کسی کا پہلے سے چھوٹا ہو جاتا تو اور چھوٹا ہو جاتا یہ جو پھیپڑے خراب ہوئے ہیں یہ جو کھانا نہیں کھایا جاتا تو یہ ایک دن کا کام تھوڑی ہے بڑی محنت کری ہے اس کے لیے صاحب نے اور یہ بات میں بھئی گورنمنٹ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ جو ہے ایک طرف کہتے ہو کہ اس کا کھانا جیسا سگریٹی ہے مثال کے طور پہ کہ اس کا پینا صحت کے لیے ہنی کارک ہے ابے جب ہنی کارک ہے تو پرمٹ کیوں دے رہے ہو بھی تم سر کیوں ہلا رہے ہو زور سے نہیں بول سکتے ہو پرمٹ بھی دے رہے ہو اور ایک طرف ہنی کارک بھی بتا رہے ہو وہ لوہ کھائی کیوں رہا ہے تو تم بیچی کیوں رہے ہو ارے نہیں آئی بات سمجھ میں ایسے شراب کا معاملہ ہے شراب ہے ان لیگل وہ بک رہی ہے شراب جو ہے آن روڈ دکان ان لیگل ہے قانون کے اعتبارے سے مگر چل رہا ہے اس معاملے میں میں ان سوبوں کی تاری جیسے مثال کے طور پہ بیہار میں شراب پہ پڑتی بند ہے میں تو کہتا ہوں ہمارے یو پی میں بھی ہونا چاہیے جی کتنے شراب ہی ہیں ارے یار میں کیا بتاؤں آپ کو میں تو سفر میں زیادہ رہتا ہوں ایک دن میں ادھر کاس گند کے پاس سے گزر رہا تھا تو دو تین پڑے تھے اس میں نالی میں میں ڈر گیا میں نے کہا چیز ہے گاڑی سپیٹ کم ہوئی تو تین لڑکے پڑے تھے اپنے میں والدیت کے یعنی انسان جو ہے وہ اسے نالی میں بھی ایسا لگتا جیسے کہیں نہر میں ٹہل رہے ہیں اے کسی نے مجھے ویڈیو بھیجی وہ بھلا آدمی شراب کے نشے میں ہے اور سانڈ سے بہل لیا سانڈ سے اب سانڈ سے بہل رہا تھا تو سانڈ نے بھی تب یہ صحیح کر دی ارے نہیں آئی بہت سمجھ اب جس مفتی محبوب صاحب کی بلا ایسی چیز استعمال کرنا جس سے ذہن سلامت رہے ذہن بڑے یہ تو سمجھ میں آتا ہے جیسے بادام کھاتے ہیں آپ تو سمجھ میں آتا ہے روغن بادام استعمال کرتے ہیں سبحان اللہ چلو دماغین کھا لیتے ہیں سبحان اللہ دودھے دہیے کھا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے چونکہ دماغ بڑھ رہا ہے تو کوئی بھی کہے گا بھے دماغ بڑھ رہا تو کھاؤ اب جس سے دماغ ہی ختم ہو رہا ہے وہ استعمال کر رہے ہو تو تمہیں تو غیر زبیل اقول میں پیدا ہونا چاہیے تھا پھر یعنی یہ ثابت کر رہے ہو کہ ہم انسان ہونے ہی نہیں چاہیے تھے اب انسانوں میں اور دوسری مخلوقات میں یہی تو فرق ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے سوچنی سمجھنے کی صلاحیت دی ہے اب تم وہ پی رہے ہو جس سے صلاحیت ہی چلی جائے ارے نہیں بولو کے زور سے میری بات سمجھا رہی ہے آپ کو یعنی ایسی چیزیں بچے پی رہے ہیں اور پھر وہ نشے کے جکشن بھی میں نے بتایا یہ اپنے سوسائٹی کی بھی بات بتا رہا ہوں میں اور اس معاملے میں میں سب سے کہہ رہا ہوں ہندو ہوں مسلمان ہوں سکھ ہو عیسائی ہوں یار کسی بھی گومنیٹی کے ہوں بھائی اپنی صحتوں کا تو خیال رکھو یار ایسی چیز استعمالی کیوں کر رہے ہو جس سے نقصان ہو جس سے صحت بھی خراب ہو جائے میں گھٹکہ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ ایسے ہی دھیرے دھیرے ارے ہم جیسا سیدھا سادہ آدمی تو اگر اس کے دو تین جو ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں بھئی وہ اس کی جو ہیٹیں ہوتے ہیں ادھے ہیٹیں اس کے چھوٹے جو ہوتے ہیں وہ ہم جیسا کوئی آدمی اگر ایک دو بھی موہ میں ڈال لے تو ایسا لگے گا شام تک سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا وہ شروع شروع میں میں ہی کہہ رہا تھا اگرچہ یہ اس حد تک نہیں ہے میں نے آپ کو مسئلہ واضح کر دیا مگر یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی بھی کیا ضرورت ہے مطلب کوئی بات ہے کہ شوک ہے ابے شوک ہے تو پھر ایٹیں کھانے لگو شوک ہے تو یار یہ کے بعد ہوگئی شوک ہے ابے کم سے کہا میں ایٹ بنی تو مٹی سے ہے تو اس سے تو وہ بچے سہی ہیں جو مٹی کھا رہے ہیں مطلب کیا شوک ڈالا ہے نہیں اور اس طرح سے میں بالکل صاف کہہ رہا ہوں سگریٹ کی بھی عادت نہیں ڈالنی شایئے اس کے بھی پیکٹ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ سگریٹ پینا صحت کے لیے ہنی کارک ہے اگرچہ کمپنی کو پرمیٹ بھی مل رہا چونکہ یہ جو دھواں آپ مو سے نکال لے نا ایک دن یہ آپ کے پھیپڑوں سے دھواں نکال لے گا کیوں میں ملانا کول حسن صاحب دور رہنے ان باتوں سے میں علماء سے بھی کہتا ہوں ہاں یہ نہیں ہے کہ اس پہ ارے یار کیا کیا بولتے ہیں اسے وہ جو مسلتے ہیں ارے مسلتے ہوں یہ تمہاری زندگی مسل دے گا میری بات سمجھ آ رہے یہ نہیں آپ لوگوں کو بتائیں شراب بالکل چھوڑ دو اگر کوئی سوسائٹی میں تمہارے رشتہ داروں میں تمہاری بستی میں تمہارے محلے میں اس بیماری میں گریفتار ہے اسے بٹھا کر سمجھاؤ اسے کو یار تیری سمجھیا کیا ہے بھئی اسے بٹھا کر نہیں سمجھاؤ اسے اپنے پاس ہی بٹھا کر کے رکھو ایک دو مہینے ذرا قائدے سے کیئر کر لو اسے کیئر فولی کیئر کرو نہیں آئی بات سمجھ میں یعنی تمہیں بھی کیئر فول رہنا پڑے گا جا رہا ہے ہاں ضرورت سے جا رہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تیری ضروری آتے ہیں کھانا کھا کے وہیں اس کے آس پاس میں رہو باپ باپ ہو نظر رکھو جائے گا نہیں کہیں کوئی دنوں تو تڑپے گا چونکہ بارڈی اس سے مانگے گی جس چیز کی اس نے آڈٹ ڈالی ہے جیسے بتاتے ہیں کہ جن لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے تو انہیں بڑی بیشنیس ہی ہوتی ہے چونکہ جب نشے میں ہوتے ہیں تو انہیں ایسے لگتا ہے جیسے وہ ایک دفعہ تہذیب لکنوی میں لکھا ہوا ہے یار یاد آ گیا تو سنا دوں کہ ایک وہ پاگل خانے میں نہرو جی پہنچ گئے تو ایک پاگل مل گئے تو پاگل سے پوچھا بھئی آپ تو اس نے اپنے بارے میں بتایا باتشیت کرنے کا انداز سہی نہ تھا تو کسی نے کہا کہ یہ اپنے ملک کے وزیر آزم ہیں تو پاگل ہم بھی یہاں آنے سے پہلے خود کو وزیر آزم ہی سمجھتے تھے نہیں آئی بس کہ یہاں آنے سے پہلے ہم بھی خود کو وزیر آزم ہی سمجھتے تھے یہ وزیر آزم ہے ٹھیک ہے یہاں آگئے تو آگئے پاگل تو جب عقل اس کی نہیں رہے گی مانگے گا جسم اس کا اس کا خون آدھی ہو گیا ہے نشے کا اس کا خون بھی مطالبہ کرے گا اس کے جسم کے آجزہ مطالبہ کریں گے ایسے وقت میں اسے روکنا ہے اسے کسی بھی طریقے سے اس عادت سے بچانا ہے چالیس دن دو مہینے تین مہینے آپ اسے بری صحبت سے بچالو انشاءاللہ وہ بری عادت سے بچائے گا بولی زور سے انشاءاللہ زور سے بولیے اور خود بھی سچے دل سے توبہ کرے اچھا شراب پینے والا بھی خود بھی سمجھتا ہے اس بات کو کیا بری عادت ہے سماج میں نہیں لے رہا وہاں مجھے بتا رہے تھے حضرت یہاں تو پوچھو مت انہوں نے کیا بتایا نہ پوچھو تو اسے ہی ہے اور نہ بتاؤں تو بھی اسے ہی ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے یہاں کو دیکھو ایک دو دانے جو یہ بکھر رہے ہیں انہیں روکو انہیں شرابی مت بننے دو اگر دھوکے سے انہوں نے پی لی ہے تو ان کو سمجھا بجھا کر کے واپس لے کر کے آؤ اور وہ جب سچے دل سے توبہ کر لیں تو پھر ان کا مزاق نہ اڑاؤ ان کو مبارک بات دو ان کی مثال دو جیسے آج بشرحافی کا تذکرہ آتا ہے ارے حضرت فضیل ابن عیاس کون ہے راستے لوٹا کرتے تھے مگر بعد میں ایسا مقام اللہ نے عطا فرمایا کہ لوگ ان کی بارگاہ میں آ کر کہ دل لوٹا دیا کرتے تھے تو یہ تو خدا کا کرم ہے وہ جسے جہر جاہے بنا دے وہ برے کو اچھا بنا دے زور سے بولو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں نور خزرا سے دل جگ مگا لیجیے نور خزرا سے دل جگ مگا لیجیے اپنا سینہ مدینہ بنا لی آپ بھی پڑھ لیجیے میرے ساتھ اپنا سینہ نور ہے علم اجالہ ہے تو اپنی نسلوں کے وجود کو علم سے مزین کر دو تاکہ ان کی زندگی اندھیروں میں نہ گزرے تاریکیوں میں نہ گزرے ان کی زندگی اجالوں میں بسر ہو جائے جس طرف وہ جائیں اندھیرے چھٹے چلے جائیں اجالے آباد ہوتے چلے جائیں اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے اوم تنظیم عظمت اسلام کے تمام نوجوانوں کو بلخصوص ہمارے مولانا آپ جڑے رہو عظیم صاحب ماشاءاللہ یہ بھی یہیں پہ امامت کر رہے ہیں پڑھاتے ہیں آپ کے ادارے میں ماشاءاللہ عزیزم حضرت مولانا عظیم صاحب تو آپ جو ہے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان کی تنظیم کا انہوں نے مجھے بتایا بھی کہ ہم جو ہے یہ سوچتے ہیں کہ اپنے جوانوں میں تعلیمی بیداری لے کر کے آئیں تو آپ ان کا ساتھ دیجئے ہر طریقے سے ان کا تعاون کیجئے اللہ تعالیٰ ان کے حوصلوں میں قوب و روج عطا فرمائے دوام و استحکام عطا فرمائے اور آپ سب کو اللہ اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے کہ آپ اچھائی کی دعوت دیں اور برائی سے لوگوں کو روکیں رف فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا وقودوہ الناس والحجارہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ زور سے بولیے جہنم کی آگ سے بچاؤ ہمیں آپ کو سب کو آخرت کی تیاری کرنا ہے خود کو نیک بنانا ہے پنج وقتہ نماز پڑھنا ہے اچھائی کرنا ہے اور یہ بات بھی میں بتا دوں میں سے حضرت مولانا عدل صاحب قبلہ نے کافی تفصیل سے اس پر روشنی ڈال دی ہے مگر میں بھی آخر میں عرض کر دوں ابھی رکھو کتابے ادھر رکھو ہم کرسی میں بیٹھیں تھوڑی در رکھ جاؤ بھی لے لے لیں یہ ہمارے نوجوان بڑی خوشی ہوتی ہے بچوں کو دیکھ کر کے دین کی باتوں میں دلچسپ بھی لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین بولیے زور سے ان کے حوصلوں کو بڑھائیے اور ان کی حمد کو داد دیجئے کہ ماشاءاللہ اچھائے یہاں پہ ذمہ داران ہیں جو بھی تنظیمیں ہیں اللہ تعالیٰ سب کو خوب خوب برکتیں عطا فرمائے سب کو مالا مال فرمائے سب کو ترقی عطا فرمائے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو جلوس عید ملاد نبی کا موقع آنے والا ہے تو جیسا کہ حضرت مولانا عدل صاحب قبلہ نے کہا حضرت مولانا عباس صاحب قبلہ نے مفتی محبوب صاحب نے ہم تمام حضرات آپ سب سے بار بار نہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کوئی کام ایسا نہ کرو کہ ہمارا مخالف بھی کہے یار یہ کیا بے وقوفی کر رہے ہیں بے بدتیں پھیلا رہے ہیں بدعت نہ کرو بلکہ وہ کرو جو شریعت کے دائرے میں ہو ہے نا اس میں پہلی بات تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ میں تو ڈیجوں کے سخت مخالف ہوں اپنی بات تو میں بتا رہا ہوں چونکہ اس سے نتیجہ کیا ہے بھئی ہمیں کسی کا ریکشن تھوڑی کرنا کے ساتھ وہ لوگ ارے وہ وہ جانے ہے ہم تو حضور کے غلام ہیں ہمارا تو جلوز بھی شائستگی اس تہذیب اس وقار اس تمدن کے ساتھ ہو کہ اغیار بھی کہیں یار سڑکوں پہ نکلنا تو محمد عربی کے غلام جانتے ہیں تہذیب یہ جانتے ہیں سلیقہ یہ جانتے ہیں نہ ڈیجے ہو نہ اس طرح کی کوئی چیز بھی نہ ہو ہاں اپنے آہستہ آواز میں دروش شریف ہے ناشریف ہے تقریریں ہیں خطابات ہیں یہ سنیئے بہت اچھی بات ہے بے حرمتی بلکل نہ ہو فجر کی نماز ہو فجر کی نماز پڑھیں آپ جیسے کہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں تو آج پڑھیں اور جب آج پڑھ لی تو پھر باقی جنوبی پڑھتے ہی رہیں اس نیت کے ساتھ اور اس کے بعد جلوس میں آپ نکلیں صلاة و سلام پڑھتے ہوئے کسی کو تکلیف نہیں دینا کسی کو عیزہ نہیں دینا یہ نہیں سوچنا کہ وہ گروپ آگے اور یہ گروپ پیچھے کوئی گروپ نہیں ہم سب نبی کے غلام ہیں سبحان اللہ اور میرے نبی کی یہ ہے شان بول دیجئے میرے نبی کی یہ ہے شان بس اسی طرح کے خوبصورت ناروں کے ساتھ آپ کو جلوس نکالنا ہے کوئی بھی غیر شریح حرکت نہیں کرنا ہے اللہ پاک ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ